انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسلور آج ہم ہیں شہر رامپور میں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں اس وقت وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں موین پتھان صاحب کی جو پیشت سے ابھی بکتا ہے اور سماجبادی پارٹی سے کافی پرانا اور گہرہ تعلق ہے ان کا تو پہلا سوال موین صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ایک ہوا چل رہی ہے کہ جو مسلم چہرہ ہیں جو قدعور نیتا ہیں آزم خواہ رامپور کے بلکہ پورے اتر پردیش کے اب وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ نہیں یعنی کہ وہ جیل میں ہیں تو ان کی غیر موجودی میں سپاہ کو کتنا نقصان ہوگا ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آزم خواہ صاحب سے متعلق جب کہیں پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہ علامہ اقبال کا شہر اچانک آ جاتا ہے آزم خواہ صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ چناؤ ہوگا دو ہزار بائیس جو کہ اب سے چند ہی مہینے دور ہے اور انشاءاللہ العظیم ایک ایسا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آزم خواہ صاحب کی اگوائی میں ان کی قیادت میں ان کی سرپرستی میں ان کی سنرکشتہ میں انشاءاللہ ہم دو ہزار بائیس کو فتح کریں گے آپ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ سپوس کیجئے اور ہم یہ کہتے ہیں سپوس کیجئے کہ انشاءاللہ آزم خواہ صاحب کی موجودگی میں ہم چناو لڑیں گے اور جیتیں گے اور آزم خواہ صاحب کی جو قیادت ہے وہ ہندوستان کی اس سب سے عظیم شہر رامپور میں جو کی محلانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی اور بی امہ جیسی عظیم شخصیات کا شہر ہے مادر وطن ہے آزم خواہ کا مادر وطن ہے میرا مادر وطن آج تک کوئی بھی عوامی نمائندہ سوا آزم خواہ کو چھوڑ کر ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا تھا کبھی نوابین سے متعلق لوگ یعنی کبھی نواب لوگ کبھی نوابوں کے داماد لوگ یہی اس رامپور کی بڑمنا رہی ترازی رہی یا ہماری سب کی بدنصیبی رہی کہ ایک طویل عرصے تک رامپور کا ریپریزنٹیشن ان ہاتھوں کے ہاتھ میں تھا کہ جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے عالی شان زندگیاں تھیں بس ایک ردبے کے نئے عوضہ چاہیے ہوتا تھا وہ ان کو مل جایا کرتا تھا اکٹی پہ سپا پہ اور جو مکھیاں ہیں اگلی شادر پہ یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ آزم خان کو جیل سے نکالنے کے لیے وہ سستر کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا سستر کی کوشش نہیں کی جو کہ کرنا چاہیے تھی کیونکہ کئی نہ کئی معلوم تھا کہ اگلی شادر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آزم خان جو ہیں وہ ان کے لیے والد کا درجہ بھی رکھتے ہیں تو لیکن اس طرح کی کوشش یہ آروپ لگ رہے ہیں اگلی شادر نہیں کی یہ اصل میں معاملہ نیایک ہے جہاں نیایک معاملہ ہوتا ہے میں بارہا کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہ میں کوئی انوالمنٹ کر سکتا ہے نہ ہی آپ کر سکتے ہیں نہ آخلی شادر جی کر سکتے ہیں ملائیم سنگھ یادر جی اور آزم خان صاحب کے جو رشتے ہیں وہ سماج وادی پارٹی کے اصطہ پنا کرنے تک کے رشتے نہیں ہیں ملائیم سنگھ یادر جی اور آزم خان صاحب کے جو رشتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں اور پوری پارٹی آزم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ العظیم آپ یہ دیکھیں گے کہ جو نتائی جائیں گے اتر پردیش سرکار کے بنانے کے لیے سماج وادی پارٹی کے حق میں اور آخر میں میں پھر یہ ہی کہوں گا آج کی گفتگو میں آپ سے کہ اکلیش یادو جی اور پورا یادو پریوار آزم خان کے ساتھ ہنڈڈ پرسنٹ ہے ساتھ ہیں ٹھیک ہے معاملے زیرے کوٹ ہوتے ہیں یا نیرائلے میں ہوتے ہیں تو نہیں بات اس پر کی جاتی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا لیکن جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو بہت سی ریلییں ہوتی ہیں مطلب جو زور ہوتا ہے مطلب وہ زور تو دیکھے کہ ایسنا کا زور ابھی تک اکلیش یادو کی طرف سے نہیں دکھائے سے پیک کیوں ایک سائیکل ریلی انہوں نے نکالی تھی جو ہر اینورسٹی سے میٹ کا پارٹ تک اس کے علاوہ کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں دکھائے کہ آزم خان کو نکالی کے لیے کر رکھتے پھر آپ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہیں تو ساتھ اگر ہیں تو پھر دیکھیں بھی تو وہ ساتھ ہیں اب آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کورونا کا پیریڈ لگ بھگ سولہ مہینے ہو گئے ٹھیک ہے اور آزم خان صاحب کو لگ بھگ سترہ ساڑھے سترہ اٹھارہ مہینے اب آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیر سال تو کورونا کے پیریڈ میں نکل گیا جس کسی پارٹی کا کوئی رائنیتک کارکرامی نہیں تھا کسی اس طرح کا اور پریئے کے کورونا کو لے کے جو پروٹوکال سے لیکن جو اکلیش یادو جی سے ہو رہا تھا شروع میں بھی وہ آزم خان صاحب سے ملنے گئے جب تک کہ کورونا پیریڈ شروع نہیں ہوا تھا بیماری کا سیتا پر بھی گئے اس کے بعد مختلف پریس کانفرنسز میں بھی انہوں نے آزم خان صاحب کی حمایت کری اب وہ میں آپ کو کہنے ہی رہا ہوں کہ جب نہائی ایک معاملہ ہے وہاں پر تو وکیل صاحبان اور جو قانون کے جانکار ہیں وہی مدد کر سکتے ہیں تو بات کرنے کے لئے نمید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو